اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ سننے میں آتا ہے کہ جگہ بدل بدل کر نماز پڑھنی چاہیے میرا گھر چھوٹا ہے کیا اس صورت میں بھی میں یہ سمل کو دورا ہوں یہ جگہ بدل بدل کر کے یہ کوئی چیز مشروع نہیں ہے علماء جو ہے صرف اس بنیاد پر اچھا سمجھتے ہیں تاکہ ہر جگہ جو ہے وہ آپ کے لیے گواہی دے جو اصل میں معنیت وہ یہ ہے کہ جس جگہ فرد پڑھ لے رہا ہے فوراں اسی جگہ پر سنت نہ پڑھے فاصلہ ہونا چاہیے دیر تک بھیٹھنے کے لیے فاصلہ ہو جائے یا وہاں سے ہٹ جائے جی اس کی معنیت ہے اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جمعیرات اور پیر کے جو روزے ہیں وہ تو رکھنے چاہیے لیکن اس کے ساتھ میں جو تیرہ چودہ پندرہ کے جو روزے ہیں یہ سب بھی ساتھ میں رکھنا ضروری ہے یا کوئی صرف جمعیرات اور پیر کے روزے رکھ سکتا اور یہ روزے چھوڑ سکتا ہائی دیکھئے یہ نفلی ہے چاہے جمعیرات اور پیر کے ہوں یا مہینے کے تین دن ہوں یہ نفلی ہیں آپ کو اختیار ہے آپ کو اختیار ہے آپ اپنی استطاعت آپ اپنی استطاعت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنی طاقت مطابق آپ جو ہے صرف پیر جمعیرات کے روزہ رکھئے آپ پیر جمعیرات نہیں صرف تیرہ چودہ پندرہ کے رکھئے یا آپ پیر کے جمعیرات کے تیرہ چودہ پندرہ کے رکھئے کوئی اس میں مضائقہ نہیں سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارسہ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارسہ پر سوال جو آپ گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے اور سوال جو آپ سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ